اب میں دعوتِ خطاب دوں گا سجادہ نشین عیدگاہ شریف راولپنڈی محترم و مکرم جناب پیر محمد نقیب الرحمان صاحب سے کہ وہ وحدتِ امت کانفرنس سے خطاب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صلاة وصلاة وصلاة ولیقا یا سیدی رسول اللہ ولیقا وصحابکا یا سیدی حبیب اللہ وقبتِ نظر رکھتے ہوئے اس وقت فقیر ادھر حاضر ہے کیونکہ فقیر دل سے احترام کرتا ہے آغاز صاحب کا آغاز صاحب کی شخصیت اس وقت یقینی طور پر عالمِ اسلام کے لیے ایک وہ خوبصورت روشنی ہے کہ ان کی طرف دیکھیں جس انداز سے یہ ہر مقام پر ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ جب غیر مسلم تمہیں دیکھتا ہے تو اس کے نزدیک تم مسلمان ہو کاش ہمیں بھی یہ موقع مل جائے کہ ہم بھی جیسے وہ ہمیں اس کا کسی اور سے جیسے تعلق نہیں ہوتا کہاں رہنے والا ہے کیا کس طرح ہاتھ باندھ کے پڑھنے والا ہے یا کھول کے پر وہ ہمیں مسلمان سمجھتا ہے اللہ کرے اور میں قبلہ ہر وقت آپ کی آواز پر اللہ بیگ کہتے ہوئے جدھر آپ کہتے ہیں حاضر ہوتا ہوں صرف اس لیے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ انتہائی خلوص کے ساتھ انتہائی آلہ طریقے کے ساتھ اپنے اس مشن میں آگے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر اطاع فرمائے اور آپ کو اپنے اس مشن میں کامجابی اطاع فرمائے فقیر ہر وقت آپ کے ساتھ پیچھے کرے جناب